کی بات ہے میں انڈیا گیا اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تو وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری خوال سے نا سنتا رہا تو مجھ سے انگریز ہے کہتا ہے فرام ویر یو آر میں کہا فرام پاکستان تو پھر کہنے لگا فرام ویر ان پاکستان میں کہا ملتان فرام ویر ان ملتان میں کہا ویر انگریز ہے کیوں پوچھے کہا ایم فرام ملتان ایمال ٹاؤن تولمبہ جب تولمبہ کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہا ایم فرام تولمبہ کہنے لگا ایتھے تھا ساڈی کو جاندہ ہی کوئی نہیں آپ پاپ نہیں بولی بولیے میں کہا بولیے اس نے پیچھے اس کی بیند مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجرٹ تھا عمر اسیدہ سے اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تولمبہ کا ایک لڑکا گھٹا ہوئے وہ تو آئی شیرنی کی طرح تھا تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کو ادھر پھینکا ہے تو ادھر پھینکا ہے ادھر پھینکا ہے جب میرے سامنے والی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو پترہ تو تولمبیدہ ہیں جی ماسی جی میں تولمبیدہ اے میں تھر پھو ماں جتنے تولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگ رام سروپ چک مجھے آج تک یاد مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا وہاں نہیں زندہ مر گیا لیکن تولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے وہ سونی پت کے مسلمان وہ تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کوئی اتاگہ فیملی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو پترہ سے مسلمان کو لو کھان دی نہیں تو تولمبے دائیں تیرے کو لو ضرور وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپو حویلی پوری کی تھی تھی وہ دو ملک بن گیا تیسانو اے چھوٹا جاہا ہے اس لرام صروع جمعہ آیا ہے چھے مینے دائی انہوں لہتے سے نکلے ہیں تو ہر شاہ چھڑتے آ گیا تولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے کبزے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاونی ہے تو تولمبے دی پاونی نہیں تو پاونی نہیں ایک تولمبے کا ہکا ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاونی مر گیا بپایگن مرن تا سفر لیکن